ہمارے مسائل جو ہیں جو ہماری سوچ کے اوپر حاوی کیے جاتے ہیں اس میں سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے ہمارے ذہن خود چیزوں کو جو بھی سوچ رہے ہیں وہ بعض وقت آپ کو چیز پروڈکٹ خریدنے جاتے ہیں تو آپ خود نہیں خرید رہے ہوتے آپ کے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے اب آپ تو کہتے ہیں کہ یہ میری ضرورت ہے ضرورت نہیں تھی ضرورت بنائی گئی ہے کیونکہ جب آپ کوئی بھی ٹی وی ایڈمیٹیزمنٹ دیکھتے ہیں یا روڈ پہ یا کہیں پر تو وہ آپ کے لا شعور کو ہٹ کرتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس شلف میں رکھی ہوئی چیز میری ضرورت ہے اور آپ اس کو فوراً اٹھا لیتے ہیں اسی طرح بہت سارے میڈیا کے اور ایسپیکٹس جو ہماری زندگی پر حاوی ہیں اس میں ایک کردار ڈرامو کا ہے یہ جو ڈرامے ہمارے ملک میں پاکستان ہندوستان میں بنائے جاتے ہیں انہوں نے تباہ کر دیا ہے اس سے آنکھیں نہ پھیریں اب وہ زکر مولانا صاحب کے آگے آپ کبھی ووٹچیپ کی باتیں کرتے ہیں کبھی کیا باتیں ہیں میرے چھٹے امام نے بولا ہے کہ عالم وہی ہے جو کہ آگے اپنے زمانے کی باتوں سے لوگوں کو بتائے خب پتہ ہونے چاہیے ہمیں خب اور آپ کو کون کہاں بتائے گا آپ یہ ڈرامے دیکھیں ڈراموں کے اندر کردار دیکھیں کریکٹر دیکھیں محرم نامحرم کے فرق کو دیکھیں حلال حرام کو دیکھیں سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اکثر بعض کسی گھر چلے جائیں تو ایسے ایسے ڈرامے ہوتے ہیں کہ انسان اکیلے دیکھتے ہو شرم کرے اور پوری فیملی بیٹھ ہی بھی دیکھ رہی ہے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے غلط تعلقات ناجائز تعلقات اور ایسے کردار بنا دینا کچھ کریکٹر ایسے ہیں جو ہماری زندگی میں پائے نہیں جاتے لیکن ہم ڈھونتے ہیں خاص طور پر جوان کیونکہ جوان مخاطع میں جوان چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ جوان لڑکیاں ہوں اتنے کرافٹ کیے ہوئے اس طرح کی کریکٹر اس طرح کی زندگی خیالی زندگی کہ ہم اپنی زندگی میں پھر ان کو ڈھوننے لگتے ہیں کہ ہماری زندگی میں لڑکا ہے تو ایسا ہو لڑکی ہو تو ایسی ہو عزیزان مہترم یہ سب خیالی ہے یہ سب تخیلاتی ہے ہمارے ایک دوست ہے رائٹر ہم نے ہم سے بلایا اچھے ڈرامے کیوں نہیں ہیں آپ لکھواتے کہتا ہے اچھے ڈرامے لکھ کے بجوائے تھے شایران نے بلا یہ نہیں کچھ مرچ مسالہ ڈالیں طلاق ڈالیں دو شادیاں ڈالیں تو بکے گا خریدار وہی ہیں کچھ کرتار ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ جب اس پر تصویر جاتی ہے کیمرہ رکھتا ہے تو ایک عجیب سا میزک بجنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ ہماری اصلی زندگی میں آتی ہے تو ہمیں بھی وہی ہو جاتا ہے کون پھوپی گھر میں آئی کچھ ہو گیا تو وہ ڈرامے کا ذہن میں اتنا زیادہ تھا کہ بس اب یہی تو آئیں دی تب ہی تو گڑ گڑ ہو گئی گھر کے اندر ساس آئیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیوں کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بار بار ڈالی جا رہی ہے صبح شاب اور لوگ اتنے زیادہ ان چیزوں میں ہو گئے ہیں کہ پانی میں پاؤں بھی پسل جاتا ہے ٹائل پہ تو جگہ فلانی نے جادو کر دیا وہ لوگ فارے ہی گئے بیٹھے بھی جادو کریں گے آپ کے اوپر اتنی نفرتیں عزیزہ نے مطلب میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں میں ایسی معاشرے کہوں میں مارس سے تو نہیں آیا ہوا اتنی لوگ آپس میں بیٹھے نفرتیں غیبتیں برائیاں ابھی آپ بھار دیکھیں گاڑی پہ لکھا ہو یہاں پارکنگ ممنوع ہے پارک نہیں کر سکتے خوب جرمانہ ہے اور آپ کے ہمیں تو ویسی اتنی ٹینشن ہے پارکنگ کی جگہ جگہ تھوڑی دیر میں بندہ بھار جاتا آگا تو وہ آدھے گھنٹے کے لیے لگائی تھی تھوڑی کئی اور لگا کیا جو وہ مشکلات ہیں کیوں آپ قوانین کا یہ لکھا ہوئے ہیں ڈاکٹر کے بعد جائیں گے ڈاکٹر بولے گا مریض ہیں بھائی مجیکشن لگے گا پیٹ کٹے گا یہ کٹے گا چھپ کر کے لیٹے میں نہ چوہیں نہ چرائیں ہر چیز کا احترام ہے مگر ایک قرآن جو ہر وقت یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو غیبت مت کرو تعمت مت لگاؤ مزاق مت کرو نہیں کیونکہ جرمانہ نہیں لگے گا کیمرے کی لائٹ چمکتی نہیں ہے یہاں چمکتی ہے دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا پانچ سو کا خلافہ لگ گیا وہاں چمک نہیں رہی ہے صبح شام لیکن جب چمکے کی تو سب ماندھ پڑ جائے گا حضی جانے وہاں طرف اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کر